اندر نہیں جانے دیا کوئی بات نہیں ہم کل پھر ایک اور آرڈر لے کے آ جائیں گے لیکن عدالتوں پہ بھی ایک سوال ہے آپ جب آرڈر دیتے ہیں تو ان کو پر امپلیمنٹ بھی کروائیے کیونکہ ایک مزاق بن رہا ہے ایک دھروچے جھج حضرات اپنا رونا رو رہے ہیں سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا ہے اور اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو فل کورٹ بنایا ہے اللہ کرے کہ وہاں سے کوئی ایسے فیصلے آئیں کہ پاکستان میں آئین کی بالہ دستی اور سیویلین سپریمیسی کے راستے مضبوط ہوں آج عمران خان صاحب کا ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے اڈیالا کے اندر جو القادر ٹرسٹ کا کیس جس کا ٹرائل چل رہا ہے اس کی بیل آج ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے اب ہائی کورٹ پہنچنا ہے ہمیں امید ہے ہمیں توقع ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا جس طرح توشا خانہ کیس میں جناب عمران خان صاحب کی سزا بھی موطل ہوئی اور بشرا بی بی کی اور ساتھ میں زمانت بھی ہوئی لیکن ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ جس تیزی سے اب یہ ٹرائل یہاں چلایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ کیس میں کچھ نہیں تو ہائی کورٹ سے زمانت ہو جائے اور فوری طور پہ سزا یہاں سے دلوانی کی کوشش تو نہیں ہو رہی حکومت کی طرف سے جس طرح پچھلے توشا خانہ کیس میں مہینوں کا کام جو ہے وہ گھنٹوں میں کیا گیا اور ہمارے وہ گلاہ کو نہ پورا سنا گیا نہ ان کو ایویڈنس پروپر پیش کرنے کی ان کو اجازت ملی اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ برائے نام ایک اوپن ٹرائل جس میں عام عوام بھی آ سکتے ہیں میڈیا بھی آ سکتی ہے سمپل پولٹیکل ورکر بھی آ سکتے ہیں ہم پولٹیکل ورکر بھی ہیں لیکن ساتھ وکیل بھی ہیں اور خان صاحب پہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں آپ ہمیں نہیں چھوڑ رہے تو عام آدمی کیسے آئے گا یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے اڈیالا پاکستان میں ہے کے نہیں ہے اڈیالا کے اوپر آئینے پاکستان لاغو ہے کے نہیں ہے یا مریم صاحبہ آپ نے اڈیالا کو کوئی گنٹنامو بے تو نہیں بنا دیا کیا اڈیالا گنٹنامو بے ہے کیونکہ امریکہ نے تو یہ کیا تھا آپ لوگوں کو بڑا پسند ہے امریکہ بہت پسند ہے اور ہمارا لیڈر ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے absolutely not تو امریکہ میں ایک قانون بہت سخت ہے ان کے اپنے ملک میں تو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کے لیے گنٹنامو بے میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا جہاں ان پہ امریکہ کا آئین لاغو نہیں ہوتا تھا تو جہاں تک میری معلومات ہیں یہ پڑوس اڈیالا میں میں نے بھی کچھ زندگی کے ایام گزارے ہیں میری معلومات کے مطابق اڈیالا جیل پاکستان کا حصہ ہے اور اس پہ آئین پاکستان اتنا ہی لاغو ہے جتنا رائیوینڈ میں جاتی عمرہ پہ آئین پاکستان لاغو ہوتا ہے تو یہ کام بند کیا جائے عمران خان صاحب کو اپنے وکلا سے ہمیں اور ہمارے جو پولٹیکل ورکر ہیں وہ بھی آنا چاہے ان کا حق ہے کیونکہ یہاں میان نواز شریف صاحب نے بھی بات کزارا باقیدہ شاہی دربار لگتا تھا نواز شریف صاحب باقیدہ اجازت دیتے تھے ان کو لائیں ان کو نہ لائیں ان کو کل لائیں پورا ایک دربار لگتا تھا اور ہمارا لیڈر ایسے بیٹھا ہے جیسے خدا نہ خواستہ گو کہ وار کریمنل ہو لیکن ہم پر امید ہیں انشاءاللہ اپنے رب سے انصاف ہوگا اللہ مدد کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وکلا کو آئی ایل ایف کو جس طرح وہ سٹینڈ انہوں نے کیا ہے اور کل پورے خیبر پختون خواہ سے پورے خیبر پختون خواہ سے ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں ہماری آئی ایل ایف نے میدان مارا ہے پشاور بھی جیتا ہے جہاں الیکشن تھا ایبٹ آباد بھی جیتا ہے اور ساتھ میں پورے جو ہمارے تحصیل کے الیکشن تھے ہمارا مردان بھی جیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلامبٹ تحصیل بھی ہم جیتے ہیں اور تنگی تحصیل بھی جیتے ہیں تو جو ریزلٹ آٹھ فروری کا خیبر پختون خواہ سے تھا اس کے کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ عوام پہلے سے مضبوط تر کھڑے امران خان صاحب کے ساتھ اور اگر ابھی اکیس اپریل کے الیکشن میں پنجاب میں ظلم زیادتی نہ کی جاتی زور زبردستی نہ کی جاتی تو آپ دیکھتے کہ پنجاب میں بھی یہ ٹرنڈ ہوتا اور وہ ٹرنڈ ہے جہاں جہاں جس جس پولنگ سٹیشن پہ پنجاب میں ظبردستی نہیں کی گئی لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا گیا ہے وہاں تحریک انصاف جیت رہی ہے جہاں حکومت ریاستی زور زبردستی ہو رہی ہے وہاں فارم فورٹی سیون والے آگے آ رہے ہیں اور اس بار تو شو میں ایک لس ماتے گئے آجاب تماشا ہم نے دیکھا کہ پہلے فارم فورٹی سیون کے ذریعے جمہوریت پہ حملہ آور تھے اس بار فارم فورٹی فائیو کے اوپر حملہ کی ہے اور بیلڈ سٹفنگ کی ہے اور اتنے بیلڈ بھرے ہیں کہ بیلڈ چھپنے والے بھی پریشان ہیں کہ یار دان لی کرو لیکن کوئی ایسی حیاء پردے میں کرو کوئی شرم حیاء تو رہ جائے لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں ہے بارال ہم اپنی جتجیت جاری رکھیں گے لیڈر ہمارا مضبوط کھڑا ہے اور ایک بات دو تین دن سے مذاکرات کی کی جا رہی ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا نہ ہے لیکن مذاکرات کے کچھ شرائط کچھ اصول ہونے چاہیے کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ منڈیٹ کو تسلیب کر لیا جائے تو وہ مذاکرات تو ہمیں قبول نہیں ہے یہ تو جالی منڈیٹ ہے کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ نو مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے تو طریق انصاف تو ایک پرومن جماعت ہے ایک سال سے لوگ جیلوں میں سل رہے ہیں ملٹری ٹرائلز میں حالانکہ ہم سب وکلا جتنے بھی وکلا برادری ہیں طریق انصاف اور اچھے دنوں میں جب اپوزیشن کا وقت ہوتا ہے سب کو آئین یاد آتا ہے ان دنوں میں آج کی حکومت جو برائے نام ہے وہ بھی کہتے تھے کہ سیویلینز کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں میں حکومت سے کہتا ہوں اگر اختیار ہے تو پھر آگے بڑھیں اگر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں آپ اپنی تجاویز دیں ہماری ڈیالا میں اپنے لیڈل کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور یہ باتیں انہیں نے کی ہیں یہ میں بتا دوں ایزا پولیٹیکل ورکر اور ایزا وکیل ایزا عمران خان صاحب کے ایک سابق ایک 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 وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناتے کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے اور ان کو حکومت مان لیں تو یہی تو سارا چگڑ ہے یہی تو وہ کہانی ہے یہی تو وہ اصل مدہ ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے منڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا آج اگر مجھے میرے ساتھی وکلاہ کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی تو میں آج ہی نکتہ ان کے سامنے رکھنے والا تھا کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا پرسو موقع ملتا ہے پرسو رکھوں گا میں روز آؤں گا جب مجھے عدالت اجازت دے دی حکم دے گی اجازت دے گی میں آؤں گا اپنے وکلاہ کے ساتھ کسی دن تو اجازت ملے گی یہ نکتہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جیلی منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل منڈیٹ والوں کو منڈیٹ واپس کریں ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے سپریم کورٹ کو آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشنل کمیشن بنانا چاہیے جس طرح دو ہزار چودہ میں صرف چار حلقوں پہ جوڈیشنل کمیشن بنا تھا تو آج دو دھائی سو حلقوں پہ کیوں نہیں بن سکتا پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے اور آخری بات محترم صد اعترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹیو لیا جو قابل ستائش تھا جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن آٹھ فروری کا پتھر پہ لکیر ہے یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی لیکن چیف جسٹس صاحب الیکشن فری این فیر ہونا ابھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الیکشن ہونا ضروری ہے آپ نے الیکشن تو کرا دیا کیا یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بس اترام کہ یہ انویسٹیکیٹ کریں کہ یہ الیکشن فری اور فیر تھا کہ نہیں اور آج اگر آپ دیکھیں تو اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن سب کچھ تھا لیکن فری اور فیر نہیں تھا بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ پلٹنا چپٹنا چپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے گا ہے ایک بہانہ پر اندوں کی دنیا کا دروش ہوں میں کشاہی بناتا نہیں آشیانہ نہ عمران خان ہار مارے گا نہ عمران خان صاحب کی جماعت ہار مانے گی نہ پاکستان کی عوام ہار مانے گی نہ عمران خان صاحب کے وکلا جو آئی ایل ایف ہے وہ ہار مانیں گے اور نہ پاکستان کے حق پرست ہار مانیں گے اور نہ علی محمد خان اور میرے ساتھی نہ ہم ہار مانیں گے ہم آخری دم تک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر سب کے اسٹیٹ میں جو کمن دی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں ارز کرتا ہوں ایک تو بڑی اہم بات بیگ صاحب نے بتائی جو بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان پہ پابندی کیوں ہے عمران خان صاحب پہ کیا ان کو آئین پاکستان موطل ہے جو ان کے بیان پہ پابندی ہے ان کے آئین سے معورہ بات کی ہے ان کے کسی بھی سٹیٹمنٹ پہ میڈیا میں پابندی نہیں ہونی چاہیے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے ہم جمہوری جماعت ہیں ہم سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والی جماعت ہیں فی زمانہ سب سے زیادہ مشکلات ہم نے صحیح ہیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے حکومت سے ان نقاط پہ بات ہو سکتی ہے جو وہ نقاط ہیں جس پہ ہم قوم کے سامنے مضبوط کھڑیں اور وہ یہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی اسیران کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی اب حکومت اپنے نقاط پیش کرے تاکہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیا جائیں کہ حکومت ان باتوں پہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے اگر عمران خان صاحب اجازت دیں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے مذاکرات جب بھی ہوں گے آئین کے اندر ہوں گے جمہوری فورسز کے ساتھ ہوں گے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے وہ ہماری اس ملکی معاملات کا ایک لازمی حصہ ضرور رہا ہے اگر کوئی مس انڈرسٹرننگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بات ہو سکتی ہے لیکن مذاکرات سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہونے چاہیے حکومت یہ اعزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہے یہی سنجیدہ نہیں ہے آپ کے سکوپ پسل میں نہیں پتا آپ کے مذاکرات پر آپ لوگ کتر کتر وہ بات کھا ہے میرے بھائی میرے بھائی سنجیدگی کی بات وہ کریں جو ٹک ٹاک کی دنیا سے دوبار آئیں پہلے یونیفارم پہننے سے دوبار آئیں پہلے اپنا کام تو شروع کریں آپ تو کبھی یہ یونیفارم کبھی وہ ٹک ٹاک کبھی وہاں پہ چھاپے کبھی آپ وہ کام کریں جو کرنے والا کام ہے اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر دیکھیں محول حکومت میں بنانا ہے اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو آپ محول تو بنائیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ پشکتنی تو کریں جو غلط کیسز بنائے گئے ہیں ان کی واپسی کا کیا سسٹم ہے کیا یہ جو سیاسی بنیاد پہ آپ نے پولٹیکل کیسز بنائے ہیں اچانک کیا ہو گیا کہ ایک دن ایک شخص ملک کا وزیراعظم ہے جس کو سلامی دی جاری ہے اور پھر اس کو دو ڈھائی مہینے کے اندر سو ڈیڑھ سو پونے دو سو کیسز بن گئے کیا عمران خان صاحب دہشت گرد تھے یا ہمارے ساتھی دہشت گرد ہیں یا مجھ پہ مجھ جیسے آدمی پہ جو ہمیشہ آئین کی بات کرتا ہے یہ کالا کوٹ کیوں پہنا ہے کیا یہ دنیا کو دکھانے کیلئے پہنا ہے یہ اس لیے پہنے کہ ہم اس پر بلیف کرتے ہیں ہم بلیف کرتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا ہے میرے جیسے آدمی پہ جس نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی جس نے آئین کی بات کی اس پہ آرمی ایکٹ لگا اس پہ سیکرٹ ریکٹ لگا اس پہ درشت گردی کا پرچہ کٹا یہ تو اللہ بلا کرے خیبر پختون خواہ کے ہائی کورٹ اور ہمارے وہاں جو آزاد مسجد صاحبان ہیں جو نحمت دکھائی اور میرے جیسے لوگوں کے کیس ختم ہوئے ورنہ مجھے بھی کئی ملیٹر ٹرائل میں پھینکا گیا ہوتا تو اس لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے بڑا بنیادی ہے اگر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو پھر آپ سٹیپ لیں عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں منڈیٹ کی واپسی کی بات کریں لیکن یہ ایک اہم نکتہ منڈیٹ کی واپسی مجھے نہیں رکھتا حکومت سے ہونی ہے اس پر آخری فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی فورم ایسا نہیں چیزی صاحب چلے کے جتنے ادارے ہیں وہ آپ کو بتائیے کہ کس طرح فیصلے سنا رہے ہیں اور بہت ایسا ایسا پریٹ فارم جہاں پر آپ لوگ جائیں گے ایسا لگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بند گلی کے اندر نہ تکھیل کے رکھا جا رہے ہیں تاں بھی آپ کو مجھے لکرات کی ٹیبل پر لائے جائے بہت بڑا خوبصورت سوال ہے اس کا جواب بڑا سمپل اور سادہ ہے عمران خان اکیلہ نہیں ہے اس کے بیچے پچیس کروڑ عوام ہے اگر آپ عمران خان اور طریقین صاحب کو بند گلی میں دکھیلیں گے تو یہ آپ عمران خان کو نہیں پچیس کروڑ عوام اس ملک کی ترقی اس کی معاشی استحقام اس کی انویسمنٹ اس کی ڈیولپنٹ اس کی ایکسپورٹ سب کو آپ بند گلی میں دکھیلنے ہیں آج آپ دیکھ لیں کسان کا کیا حال ہے ہمارے دور میں بمپر کروپ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی بتائیں نا جی ہمارے دور میں کسانوں کو کمات کی کمائی ریکارڈ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی وقت پہ پیمنٹ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی بڑے بڑے مل اونر اس کو پرچے کٹے تھے کہ نہیں جب کسان کو وقت پہ کماٹ کی پیمنٹ نہیں ہوتی تھی آج آپ دیکھ لیں کسان رو رہا ہے خودکشیوں کا سوچ رہا ہے اس کا گندم تیار پڑی ہے اور آپ نے عرب و روپیہ کی گندم جائے منگا لی ہے کسان کیا کرے زیر کی گولی کھالے دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے ہمیں تو ایسی مردہ سواری دی گئی ایکانومی کی بات کر رہا ہوں جس میں جان عمران خان نہ ڈالی اللہ کے حکم سے کیونکہ پچھتر سال سے یہ ملک بنا ہوئے ہمارے صرف تین سال دور حکومت تھی اور اس دور حکومت میں کرونا کے دوران ہم نے تین کی جی ڈی پی پہ ملک چلایا اور جب عمران خان سے حکومت چینی جا رہی تھی تو چھے کی جی ڈی پی پہ ہم نے ملک چھوڑا تھا آج آپ بتائیں جی ڈی پی کہاں کھڑا ہے آج آپ بتائیں فور ایکس ریزرورز کہاں کھڑیں آج آپ بتائیں کوئی اللہ کا ولی بار سے پیسے بیج رہا ہے کوئی انویسمنٹ کرے گا وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جب پاکستان کا سب سے بڑا پرانڈ ہے اس کو آپ نے دہشتگردی میں اندر کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے میرا دماغ خراب میں میں پیسے لے کیا ہوں اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے we need political stability because there is no economic stability without political stability مریم بی بی ہماری بڑی بہن ہے میں سمجھتا ہوں یہ وردی وردی چھوڑیں ہم جب بچے ہوتے تھے وردیاں پہنتے تھے کام کریں جس کام کے لیے آپ آئیں ہیں لیکن بسا دہترام آپ تو جیت کے ہی نہیں آئیں تو جس کام کے لیے بھیجے گئیں ہیں وہ کام کم از کم کر لیں جہاں تک وردی کا تعلق ہے وردی عزت کا ایک 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 بہت بڑا استعارہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کام important کام اور ہیں وہ کرنے چاہیے ہیں اور سب سے important کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے جو mandate دیا ہے وہ mandate وہاں نظر آئے جنہوں نے vote دیا ہے شکریہ بہت شکریہ